پرم ستکاریو بہت ہی بدوان دوست مطر پیارے اور بڑے لیڈر صاحبان واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پچھلے دو ہفتے پہلا میں لدھے ہانے میں چاہیا سی تا سردار مال سنگھونی میں نو ملے سی گے تا اتھے میں نو سردار ہرپری سنگھونی بھی ملے انہاں نے سائیملٹینیسلی سردار ہرپری سنگھونی میں نو ایک کتاب دے دیتی او میں پھڑ لی کتاب میں نو کہنے لگے بھی ایک کتاب پڑھ کے آئے ہو ایس کتاب دا تسی ریویو کرنا ادھر میں کنفیوز ہو گیا سردار مال سنگھونی دی کتاب بھی میرے گول سی گی پھر ان بیٹوین جمال صاحب اتھے چنڈی گھڑ میرے گول گئے دس بارہ پینفلیٹ میں نو دے دیتے ان ایڈیشن ٹو دیک تا میں بڑا ششو پانچ ہو گیا کیڑی کتاب پہلا پڑھا کیڑی بات پڑھا میری بڑی مشہوریت ہے بڑا میں بیزی رہنا ٹی وی چینل ہاتے کئی وری تن تن وری کنٹینیسلی میں نو جانا پہندا کچھ لکھنا پہندا کچھ بولنا پہندا کچھ پڑھنا پہندا میں معافی مانگ دا کہ میں سردار مل سنگھوں نے دی کتاب نہیں پڑھی پر میں دوسری کتاب ضرور پڑھی ہے کیپٹی ویٹنگ دی یانگ مائنڈز فریڈرک تے سنگھ دی لکھی ہوئی ہے او کتاب میں بڑی تھالو لی پڑھی ہے او بھی ایسے مدینو ٹچ کر دیا میں ضرور پڑھا گیا سردار مل سنگھوں نے دی کتاب پر جو انہوں نے آئی تھے کی نوٹ ایڈریس ہے او اس نے اتے کمنڈ کر دیا مدہ بڑا گمبیرہ بہت بڑا مدہ بہت بڑا مدہ کسے بندے نے کوسچن کیتا کہ وٹ اس برامنزم تا او اس نے جواب دیتا ہے جس طرح تسی ہوا نو پکڑنی نہ سکتے برامنزم نو تسی کیپچر نہیں کر سکتے برامنزم نو تسی پھاڑنی سکتے برامنزم اتنا سوکھما اتنا بری کا اور اتنا سٹلا کہ او اس نو کیپچر کرنا عام آدمی دے امیجینیشن دے بچ نہیں سیلف پروپیلڈ انجن ہے جس نو کسے اورجا دی ضرورت نہیں کسے پیٹرول بھی ضرورت نہیں کسے انجن ڈرائیور بھی ضرورت نہیں اپنے آپ آٹومیٹیکلی چلدہ آرہا تنہ ہزار سال تو لگاتار او سیلف پروپیلڈ انجن چلدہ آرہا اور او سے طریقے لگاتار انسانیت دی تباہی کرتا چلے آرہا ماس کرنا دن با دن او انجن سٹرونگ ہندہ آرہا او دی شکتی ورد دی جا رہی ہے او دی انرجی ورد دی جا رہی ہے آج کی ہویا آج او دے کول پولیٹیکل پاور ہے کتنے بڑے کتنے بڑے دیش تھی دنیا دا دوسرا پاپولیشن وائز دوسرا بڑا دیش اور ملیٹری دے وائز پاندما بڑا دیش ساری دنیا دے وچھو تو ایڈی بڑی طاقت او سے ہاتھ وچ ہے اور او اس طاقت دے نہ کسی لڑنا او اس طاقت دے وچھو تسی طاقت لینی ہے تا بڑا اکھا کام ہے بڑا بڑا پروجیکٹ ہے بڑی ڈیفیکلٹ سیچویشن اے نے فیگمنٹ آف ایمیجنیشن بنا لینا کہ دیکھو جی بس ہی جتے کے جتے بڑا مشکل ہے مہاتمہ بود بہت بڑا انسان سی مہاویر بہت بڑی شکشت سی بڑے وڈی انہوں نے ایمیجنیشن سی بڑا وڈی انہوں نے تھا تھاٹ سی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے دینا جڑا کاسٹ انسٹیچوشنہ اسنو ڈیسمنٹل کر دیئے اسنو ختم کر دیئے مارس پرنا ٹرکھ اے ہے اتحاس اے ہے کہ وہ برامنی ذنبہ ٹکرا کے آپ ہی ختم ہو انہوں نے ریمننس ہے ہندوستان دیمیج اسلام آیا جس دیوچ کاسٹ انسٹیچوشن نہیں کوئی جگہ نہیں سوسائیٹل رنی دینا ایک سماج نو منن والا ترم ہے لیکن او بھی بہتا کچھ کر نہیں سکے برامنی ذنبہ شکتی نو اوستی طاقت نو اوستی جڑی اوور پاورنگ پرسنیلٹی اسنو ڈیسمنٹل نہیں کر سکے پھر آئے جی گروہ نانک دیکھ گال ہے دنیا وچھ آئی ڈیاز دیکھ دنیا دیئے لڑائیاں بیٹل فیڈزے وچھ لڑیاں جان دیاں برد جتنیاں جان دیاں نیگو شیٹنگ ٹیبل دے ہوتے ہیں معاف کرنا سکھ ہمیشہ لڑائیاں جتے ہیں ہاریا نیگو شیٹنگ ٹیبل دے ہوتے ہیں معاف کرنا میرا آئے مننا میں تنو اپروو کر کے دس سکا آج جسی سیچویشن وہ ہی ہے توسی لڑ لو توسی ٹکرالو توسی چکنا چور ہو جو توسی کھون ہو جو لیکن جو دو توسی نیگو شیٹنگ ٹیبل دے جاؤ گے برامن نے تھوڑی ایک گلنی چلن دنیا اینہ نے مال سنگو نے جو اپنا ریو دیتا کتاب دے بچ وہ ایک بہت بڑی ایونٹ جی ڈی اینہ نے منشن نہیں کی تھی میں نے بڑا دکھا ہے میں کتاب کروں گا اس لیچے اس میں اگزامن کروں گا پونہ پیکٹ او لینڈ مارکہ ہندوستان دے اتحاس دے بچ معاف کرنا سمجھن دی کوشش کرو ہے کی انیس سو بھتی دا پونہ پیکٹ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہندوستان دے اتحاس دی جس منگے نے او پڑیا نہیں او سمجھ ہی نہیں سکتا بھی ڈاکٹر امبید کر کی سی اور کی کرنا چوندہ سی کی اس نے آئیڈیا سی کی اس نے موٹیوشن سی او سدھے طورتے ٹکرا ہوا ہے او کلیشہ کس چیز دا ہندو ایڈیولوجی دا برامنزم دا کانسٹ سسٹم دا جیڑا سدھے طورتے ٹکرا رہا ہے ڈاکٹر امبید کر دینا تسیہ اس نے سپیچز پڑھو جیدے سدھی تو تو میں میں ہو رہی ہے اکھ پاس ایک گاندی ہے جیڑا پروٹگنیسٹ ہے جیڑا سب تو بڑا سپورٹرہ کانسٹ انسٹیچوشن دا دوسرے باس ہے سب تو بڑا ویروہ دیا کانسٹ انسٹیچوشن دا ڈاکٹر امبید کر دینا ماف کرنا جی میں ایک گل کہہ دینا مائنڈ نہ کرینا پونہ پیکٹ دے وچھ ڈاکٹر امبید کر دینا گاندی نے ہرا دیتا ایک گل کہنیس ہو کیا ڈاکٹر امبید کر دا بہت بڑا فالو رہا اور بہت بڑا سپورٹ رہا اور میں نے دکھ ہوندہ دا تو میں وہ ساری گل دیکھ دا کی ہویا کیوں ہرے انگریز ایک گل کہنے دے سی وہ سمجھ دے سی انگریز بہت شاتر دماغ انسان دنیا دے وچھ کام ہیں وہ سمجھ دے سی بھی جیڑا دلت ورگا وہ سنال بہت بڑی بینصافی ہوئی ہے انہوں کہنے دے سی ہسٹارک انجسٹس ہویا دلتان دنال اتحاسک بینصافی ہوئی بینصافی ہوئی گناہ ہوئی اتحار ہوئی انگریز دا بہت بڑا سیکشن ریالائز کردہ سی لیکن اس نو دور کی میں کیتا جا وہ چونڈے سی بھی دلتانو انہ دی ریپرزنٹیشن دیتی جاوے لیجس لیچر وچ بھی دیتی جاوے نوکریاں مچ بھی دیتی جاوے سکولاں مچ بھی دیتی جاوے کال جانتے یونیورسٹیاں مچ بھی دیتی جاوے اور ایس گلدہ سب تو وڈا بروڈی جیڑا سی مہاتمہ جنہوں کہنے میں مہاتمہ انہوں قدیب نہیں کہنے دا گانتی سی اور وہ بحث جیڑی آپس دے وچ ہندی ہے وہ کمال دی بحث ہے راؤنٹیبل کانفرنس تک چلی جانتی ہے بدکسمتی دینار سکھان گی بدکسمتی اے آ کہ سکھانے گیانی دیتو سنگھ تو بعد ماف کرنا گیانی دیتو سنگھ تو بعد انٹیلیکچول لیڈرشپ نہیں دے سکی سکھ اے ساڈی فیلو رہا اے ساڈی نا کامیابی ہے گیانی دیتو سنگھ ایک دلت سکھ سی جس نے سکھی دی ٹینڈی کلا رو اتے سردے اتے لے کے چھپنجہ فیفٹی سکس بوکس ہی رو فیفٹی سکس بوکس سن لو اے نا ناریا نار گال نہیں بند گال بڑی گمبیر ہے گال بڑی سیریز دو اخبار چھاپ دے سی ہو آپ پروفیسر سی اورینڈل کالیج دے بچ بڑا رتبہ سی ہو اس میں لے اور او دو اخبار کس طریقے نہ چھاپ دے سی کمال دی گا لے ہے کہ آپ ہی چھاپنا پتھر دا چھاپے کھانا ہندہ سی پٹھے دے ہوتے رہے کے بندرہ لاہور دے بچ پھر اگلے ہفتے جانا امرسر دے بچ بندرہ یہ بٹے شہر سی پبلک اپینین ہولڈ کر دے سی تو گیانی دیت سنگھ ساری گالنوں سمجھے بہت پڑے ویدوان سی لیکن ویا کی کہ اس کو بعد آگی اکالی مومنٹ ٹھیک سی کانٹریبوشن کیتی ہونا نہیں لیکن بد قسمتی دینا انٹیلیکچول لیڈرشپ کو کاملوں نہیں دے سکے سب تو وڈی اکالیاں دی وڈی فیلور راؤنٹیبل کانفرنس تھے انگریزہ نے بلایا دیکھو کیسی ٹریجڈی سکھاں گا انہوں نے کہا آو گل کرو اپنا اپینین دیو اپنی دلیل دیو دوستوں کی چونے ہو تا جوڑی سکھ لیڈرشپ کو کہن لگی جو کانگریس لیڈرشپ کرے گی سارے نو منظور ہوئے گا کیونکہ سکھاں دے کور نہ تا انگریزی بولن وڑا بندہ سی نہ ایڈیم کہن وڑا بندہ سی نہ وہ دلیل دے سکتا سی نہ وہ اپنی گل دست سکتا سی انکیپیبل آف لیڈرشپ معاف کریں تُری آرہی ہے ہونتا رجیب رنوال اکال سب تو بوٹی فیلورہ دنیا دی سکھاں دی جنہ نے جس گلتے مورچہ لائے اتھے آپ ہی لکھے دیتا ہے سوئی اللہ سے پٹکے دے مانگے پندرہ اگست انیس سو چھ سی قومہ جتنیاں قومہ ہار دیاں لیکن جڑیاں ہاریاں قومہ جیو غلامی دا احساس نہ انہوں ہوئے مر جاندی وہ ختم ہو جاندی اے ہی کا ڈاکٹر امبید کر نے دلتا مرے لکھی ہوئے سب تو وڈا بروڈ ڈاکٹر امبید کر دا کی نہیں کیتا گاننی نے نے کرنے ہی سی کیونکہ ادھا تھا ایڈیولوجیکل کلیش سی کانفلکٹ سی لیکن سب تو وڈا دلت جڑا کانگرس دے بچ سی اس نے اپوس کی تا ڈاکٹر امبید کر دا آج دی سکھ دی بھی ٹریجنی ہے سکھی دا سب تو وڈا بروڈ کان کر رہا سکھ پہرابے دے بچ اکالی دل دے گل بے دے ہیٹھا اوہی چندہ چاک کے سب تو وڈا بروڈی سکھا دا اوہا تھوڑے بچ بیٹھا تھوڑا لینے گا تھوڑا پردھان پر تھوڑوں پہچان تسی پلے اے ہی اگزیکٹلی بار بار ڈاکٹر امبید کر ایک گل پونہ پیکٹ دی جو بڑی بڑی ڈیٹیل ہے بڑی بڑی ڈسکیشن ہے اینی دکھانت گلہ ڈاکٹر امبید کر دو ایک گل کہن دا کہ میں نے پتا میں تھوڑا ٹرانسلیٹ کر کے دستان ہو دی کی گل کہن دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس دے وچھ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ اج نہ میرا کارا نہ میرا کاراں نہ میرا کوئی دیشہ نہ میری کوئی زمینہ نہ میری کوئی جہدار میری گل سمجھ رہے ہو ادھرو گاندی جواب دے رہا تو اڈے بڑے ملک دا مالکہ ہلے بھی تیرے گھڑک ارتے کا اٹھنی ہے گاندی ایسا انسان سی ماف کرنا میں تنسلہ چاہنا ایک چھوٹی جی مسائل دا سنا تسی اتحاس بہت کٹ پڑ دے جڑی قومہ اتحاس نہیں پڑ دیا نا قومہ ختم ہو جانتے میٹر نے ایک بہت بڑا لیڈر ہویا آسٹریہ دا ہو لیڈر سی اس نے چاری سال جڑی یورپ دی پولیٹکس ہے نا اس نے اسرہ کمایا اسرہ ایک مداری پانج جڑی ہیں گینداؤں ہوا چی رکھا انہوں گرنے نہیں دن دا چاری سال ہی اس ڈومینیٹڈ ڈی یورپ دی پولیٹکس کس گلتے کوئی لڑا ہی نہیں لڑی کوئی بیٹر گراؤنڈ چنی گیا کسے جگہ فوجانی پہ جیاں صرف نیکو شیٹنگ ٹیبل دا ہو ماسٹر سی تنی سے وہ کہا کردہ سی بیٹلز آر فورٹ ان دی بیٹر فیلڈ بٹر ہون آن دی نیکو شیٹنگ ٹیبل گاندی اوستہ چیلا سی گاندی نے دنیا دا اتحاس پڑھا ویسی ماف کرنا جے تسی دشمننا اکرا رہے ہو دشمنو سمجھنا بہت زیادہ ضروری پچان میں کلیکٹڈ ورکسہ گاندی دے پچان میں کتابہ لکھی ہیں گاندی نے اور ہری جن پیپر سی جڑاؤ آپ اڈٹ کردہ سی آپ لکھدہ سی جس بندے نے تسی لڑنا اس بندے دی پہچان کرنی بہت زیادہ ضروری میں گاندی نے لڑ دا آرہے ہیں چاڑی پنجاز سال تو میں لڑ دا آرہے ہیں اوپ چان میں ورکس میں کلہ کلہ ورک پڑھا اس کا کلہ کلہ اس ہڈی یونیورسٹی دے گاندیان سٹڈیز ایک پورا ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی دے جیڑے اس ڈپارٹمنٹ چے کام کر دے انہوں نے بھی نہیں پڑھے تو گاندی نو سمجھنا گاندی دی تیہ تک جانا اور گاندی دی جڑی سکسس ایسا تسی میں ایک گل عام کہنا ہوں تو گاندی نے ہندوان اور آج دی تک جو نہ رام دے سکے نہ کرشن دے سکے نہ حنومان دے سکے نہ برمان دے سکے اس نے بہایا سکھ کہنے دے جی اسی سب تو وعدہ شہادتاں دیتی ہیں دے جو بہت بکرے مردے ہیں بہت مرگے مردے ہیں کون پوچھدہ ہوں جنہی دیر تھوڑا کوئی رکھوالہ نہیں تھوڑا کوئی وارس نہیں تھوڑا کوئی رہنما نہیں تھوڑے کوئی آئیڈیا نہیں تھوڑے کوئی ایڈیالوجی نہیں کون پوچھدہ مرید ہوں اکل پر سو ایک ویڈیو آئی ہے کسے بندے دی وہ کہنا ہے میں کڑھریاں مڑے دی گردن پھڑ کے تھوڑے کوئی رہے ہیں انہیں سال میں قید کٹی ہے کیڑی کوئلیٹی ابھی تھی تو قید کٹی ہے مرکھا کی گلنا تو کر رہے ہیں فلانے نو میں پنچ گوڑیاں نہ مار دوں سفل تنکے نو دس گوڑیاں نہ مار دوں سکھنوں سکھ نہیں مار رہے ہیں ملہ ایس قسم دی ذہنیت والے لوگ ساڑھی قوم چاہ بیٹھے یا نہ پڑھ دے یا نہ لکھ دے یا نہ سن دے جانا وچار دے گروہ نانک نے کہا ودیہ وچار دیا وچاری نہیں پیٹی ابل نہیں ہے ودیہ وچار گروہ نانک دی کی کوئلیٹی سی جرہ سمجھن دی کوشش کرو جیتا سی میں نے تھوڑا یا ہور وقت دے ہوں تھا میں تھوڑا دس گزم ہے کی دنیا وچھ یونیک ریلیجنہ اوز ورگا کوئی دنیا وچھ ترم نہیں پیدا ہویا کس طرح نہیں ہویا دوسام ہے تھوڑ دو چار کرنا دس دوں گا کسے پروفٹ نے تیانا سننا گروہ نانک پروفٹ یا پیغمبر کسے پروفٹ نے اپنی زندگی دے وچھ اپنے فالور میں گدی نہیں دیتی صرف تے صرف گروہ نانک نے دیتی دیکھو چاہت مارو سارے دنیا دے ترمان دے ہوتے موت تو بعد لڑائیاں ہو کے گدیاں سنبھاڑیاں لیکن گروہ نانک نے اپنی زندگی دے وچھ اپنا جڑا فالور سی جانشین اس نے کہا تو ہوں گروہ میں تیرا فالور میں تیرے سرچ کانا آپ پانج پتا سے سب کچھ راکے سرچ کانا ایک گل پہلی ویل ہوئی ہے سپرچول اسٹری دے وچھ دنیا دے وچھ بھور گل کی ہوئی پوتھی کمپائل کی تی گروہ ارجن جس نے بڑی ڈیٹیل ہے تھوڑی ہے کتاب دے وچھ تا جو پوتھی لے کے آئے دربار صاحب دے ابیچر تا گروہ صاحب برجمان ہندے سی گے منجی دے ہوتے بیٹھ دے سی آم سنگت فرش دے ہوتے بیٹھ دی سی گروہ نے جیڑی پوتھی سی اوتھی صاحب کہندے سی اوہ سنو منجی تے برجمان کر کے آپ نیچے بیٹھ گے دیس اس ہیپنڈ فور دی فرس ٹائم دی ہسٹری آف سپرچولٹی دی مین کھائنڈ میں نو دسو کیڑا دنیا دا سپرچول اتحاص جس نے پیغمبر نے آپ کہا ہوئے بھی پوتھی یا میری سکرپچر آیا میں انہیں سکرپچر نہیں کہیں دا کوئی لفظ اور لبنا پھوگا سکھانا سکرپچر نہیں ہے وہ کی ہے گروہ ارزن آپ کہہ رہے ہیں پوتھی پرمیشر کا تھام ڈیسائیڈ کر دیتا کلینچی سٹیٹمنٹ ہے گیا وہ تا دسمہ پاشا تا اگے گل کر رہا گدی دی رہا گدی دا اونے دیتی گروہ ارزن اور اے وچھ لکھ دیتا گروہ گراند صاحب دے وچھ لکھ دیتا پوتھی پرمیشر کا تھان تھوڑے لئی رب جڑا ہے گروہ گراند تھا تُسی رب دی پال چنی جانا اے میل پتھر نہیں ہے ہندوانی سکرپچر میل پتھر ہے دنیا ساری سکرپچر میل پتھر رسے دستی رب لی بھی اتھے جانا اے تھوڑا رابطہ ایتھی ہیا اے اسے وچھ ہے پوتھی پرمیشر کا تھان اے پہلی ویر ہویا دنیا دیتی حاصل سپرچول اتحاصل اہمینی سکھ ترم بڑھے ماف کرنا سکھ ترم دے کل آئیڈیاز ہے لیکن آئیڈیاز سکھ نہیں سمجھے دوسرا سمجھ گاندی سمجھ سکھ اس نے پتہ سی پٹنشل دا کہ اخیر جیڈی لڑائی ہوئے گی سکھ دے نار ہوئے گی کیوں ہوئے گی سکھ دے نار ماف کرنا بودیاں تو نگل بڑھنی ماف کرنا کیونکہ انہاں نے جیڈا اڈاپٹ کر لیا نون وائلنس دا پات دیس ویل نوٹ لیڈ دیم ٹو راج گرو نانک نے دل اتنو سوبرینٹی دیتی گرو نانک دے ریولوشن دے وچ سوبرینٹی راج دا سنکل پاتشاہ سچا پاتشاہ کلگیاں لونیاں کوڑے رکھنے دربار صاحب کہنا اکال تخت کہنا ایک کیا جی ہے اے سپرچول ایکسرسائی نہیں ہے اے سپرچول ایکسرسائی نہیں ہے سپرچول ایکسرسائی مالا مالا ریجیکٹ کرتی کرو جنہ ریجیکٹ کر دیتا جنہ دیتا کرپان دے دیتی تھی کرپان کس چیز دا سمبل سکھ سمجھتا کرپان سوبرینٹی دا سمبل تسی جنی در بابا صاحب انبید کرنے بار بار ایک گل کہ پلیٹیکل پاور ایک گولڈن کی سماج دے پرورتن دے لئی سیاسی طاقت بہت زیادہ ضروری ہے میرے دوست بیٹھے سامنے کھڑے میں کیا میرے دوست میرے ویروں میرے پراو جنہی دیر تسی پلیٹیکل پاور کیپچر نہیں کر دے کوئی چیز ہون واری نہیں ہے سوشل ریولوشن دیا فاؤنڈیشن تام ضبوط ہون سکھا کو سٹھ سال دا راج جیڑی پولیٹی دنیا نے بچ نہیں ہوئی سکھا نے راج دے سنکال پر دکھایا ایکوالیٹی کسے نہ تشدر نہیں کیتا کسے نو تلوار دے جور دے ہوتے کنورٹ نہیں کیتا سکھ دے تو کٹی مہان پولیٹی اور پند جوال اپنی ڈسکوری آف انڈیا دو سو تی پیج گل لکھ رہے ہے کہ کٹی کمال دی کرنا کٹا طاقت ور راج اور اس نے کل کٹی فوج کنی طاقت باوجود بھی اس نے ایک بھی تلکہ خوندانی بہن دیتا سوائے لڑائیاں گڑیاں ہوئیاں ایک دوجہ نہ لڑ دیا مردیاں کٹ دیاں لیکن اگوست ورچ اور جتے اگو پھرکی کہہ رہا پندت نیرو کہہ رہا کہندہ سمال پلفر پلفر چھوٹی چھوٹی چوری کرنا بندے کسی دا بڑوا چاک لیا کسی دا پین چاک لیا انہ انگلینڈ دے ورچ اگوست ورلے انہ دے ہاتھ کٹ دیتے جاندے سے کن کٹ دلتا جاندے نک کٹ دلتا جاندے کسی دی باں کٹ کسی دی لت کٹ لیکن چاری سال میں سکھ رانجی سنگھ رانجی سنگھ سنگھ گرابت ہون دی سکھ رات سی پہلا واق سن دا سی کرتار پڑی بیڑ دے ورچ واق لیا جاندہ سی رانجی سنگھ اپلے کمل ہی جاندہ سی اور میں تو اس نے دو فرمان جاری کیتے سننا لی کی فرمان جاری کیتے اکیچ اس نے کہا کتوال میں مسلمان کتوال جی میرے پروار جو کوئی آدمی وائلیشن آف لاؤ کرے قانون دی انگڑا کرے جس طرح عام ویکتی نل گیتا جاندہ لہور دی دوسرا فرمان بہت امپورٹنٹ وہ کلنج کردن کہندہ دی میں تو بھی کوئی غلطی ہوجے کتاہی ہوجے قانون دی میرے میں فورا دست جا تا کہ میں اس نو دور کر سکا غلطی اپنی نو ریموو کر کے اس لائن دے آدھا ایک کیوں ہوئے ایک کیوں ہوئے تک کیوں ہوئے اے سمجھن دی ضرورت ہے اے ایس کر کے کہ سکھ صدانت شریعی گرو گرن صاحب خالصہ راج سکھ راج سی اے اتھوڑی ہیریٹیج اے راج تسی دنیا نے بچ جے کر دکھاؤں گے میں بیٹھے بنونگر صاحب میں شروع امی خاندے راج دے سنکل پدے ہوتے اور آج دا تسی ہنگ گل کر دے لڑائیا کوئی ساڈیج درائیت نہیں ہے سبانی دے سب دے نال انصاف تے انصاف اور نیچ اندر نیچ آت نیچ نو چھاتی نا لونا اے گل کین نال نہیں گرو نے انسٹی چوشن کریٹ کیتے ہوتے بی جے پی دا ایم پی ہندا سی ہون بڑی پوست سینٹر دے چو میرا سٹوڈنٹ بی رہے سات پال جائے ہوتے سی سی میں دار سا میں لکھ 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 ہون او دے تے کہنا میں پڑھ لیا پر اس چا انہوں بند نہیں دے میں کہا بھی کیوں کہنا میرے سکھویر نے کسی لی پڑھ آ تو ٹریجڈی ملوف دوسرے پاس ہے کہ اسی پڑھ دے نہیں اسی لکھ دے نہیں اسی سمجھ دے نہیں اسی وچار دے اسی گروہ تو بے مکھا پر اسی جوندے کیوں آ کہ گروہ نے ساڑھا پچھا نہیں چھٹیا اسی تب مو موڑ لیا گروہ سو اے ساڑی ٹریجڈی ماف کرنا گروہ کنی مو کر کے گل کرو گروہ 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 ساہب شاک شاہ گروہ لیونگ کارپوریٹ گروہ پھر سمجھ جائے گا بھی سکھی ہے کارپوریٹ گروہ